جج آج ہی بیٹھے سب سے بڑی بات نگل کے آتی ہے کیا نپور سرما کا سمردھن کرنا ایک آدمی کو اتنا بھاری پڑ سکتا ہے کہ اس طرح سے نرمہ مہتیا کی جائے اگر اسلام کی بات کرو میں ہاں یہی تو مجھے بھی اس بات کا افسوس ہے کہ یہ اس پیغمبر وہ نبی وہ رسول جو سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے یعنی ہمارا دعویٰ ہے قرآن کا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں جو ہے ساری دنیا کے لیے بھلائی کے لیے بھیجا یعنی میں ہندی میں کہوں تو بھلائی کرنے کے لیے بھیجا تو جو پیغمبر بھلائی کے لیے نفت کیا جاتا ہے اس پیغمبر کے اوپر اس کے نام پر اگر ایسا کوئی جگہ نیا پرات کیا جاتا ہے تو وہ کئی گناہ جرم پڑ جاتا ہے جو رسول یہ کہہ رہا ہو جو پیغمبر یہ بات کہہ رہا ہو اس پیغمبر کے نام پر ایک اسٹیٹمنٹ دینے کی بنا پر اگر اتنا خون خرابہ ہے تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسلام سے تعلق ہے یا اسلام کی آئیڈیالوجی کو یہ فالو کرتے ہیں یہ کس کی آئیڈیالوجی ہے اسلام کی آئیڈیالوجی تو ہے نہیں اس لئے میں نے کل بھی سب سے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ یا ان جیسے لوگ یہ ابھی کیونکہ یہ تو پورا تنتر ہوگا یہ یا ان جیسے لوگ ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کی باتوں پر اتھیان نہیں دینا چاہیے یہ دین نہیں ہے اور میں اس کے لئے اور اس کے ثبوت میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن یعنی ہمارے مالک نے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے اس نے کہا کہ تم میں سب میں یہ باتیں پیدا ہوں گی کہ ہم اچھے ہیں تم خراب ہو اور ہم ہی سریشت ہیں تو یہ چیزیں اس مالک نے ختم کی ہے تم سریشت ہو کوئی برائی کی بات نہیں مگر ہم یہ سب جج آج ہی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد